اسلام علیکم میرا نام ہے کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سیکریٹس میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست جو ہیں مخیرہ آفیل سے ہوں گے اور ہماری جو ویڈیوز ہم جو ڈیلی بیسس پہ ہم لگاتے ہیں اپنے چینلز پر وہ دیکھ رہے ہوں گے میں سب سے پہلے خوش آبدید کہوں گا ان سبسکرائبز کو جنہوں نے ابھی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جو پرانے سبسکرائبز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اور جس سے کہا پہ بھی آپ یہ چینل کھڑا ہے وہ آپ کی منونے منت ہے آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو سراتے ہیں تو ہمیں حسنا ملتے ہیں اور ہم اسی طریقے آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گے کرنیلی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور کتن جو نوٹیفکیشن آئیکن اس کو کلک کرنا نہ بھولیے گا موضوع سے زائر ہے آپ نے ویڈیو کو نام پڑھ لی ہوگا کہ آج کی ویڈیوز جو ہے وہ آرگن گیس کے فلو آجیسٹ کرنے کے بارے میں اس میں ہم تھوڑی سی ایڈوانس لیول پر بات کریں گے آرگن کے گیس فلو پر تو آئیے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جس طرح آرگن گیس کا شمار جو نوبل گیسز میں ہوتا ہے اور یہ گیس جو بطور شیلڈنگ گیس ٹگ ویڈنگ میں یوز کی جاتی ہے اس طرح اور بھی کافی ساری گیسز موجود ہیں جو کہ شیلڈنگ کے طور پر یوز کیئے تھے لیکن سب سے زیادہ جو یوز ہے وہ آرگن کا ہے اور دیگر جو گیسز یوز ہوتی ہیں ان میں سیوٹ ہوئی ہے اور ہیلیم ہے اور اگر میں بتاؤں آپ کو ہیلیم کیوں یوز کی جاتی ہے ٹگ ویڈنگ میں تو ہیلیم کا یوز وہاں پر زیادہ کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کو زیادہ ایمپیئرز چاہیے ہو اس سے کہا آپ ہیلیم کا یوز کریں گے لیکن ہیلیم کا ایک ڈراؤ بیک بھی ہے اور وہ ڈراؤ بیک یہ ہے کہ آپ کو آرک سٹارٹ کرنے میں کافی دشواری کا سامنہ کرنا پڑتا ہے ہیلیم اور دیگر جو شیلڈنگ گیسز ہیں ان کے مقابلے میں جو آرگن گیس ہے یہ بہت کاؤس افیکٹیو ہے اور بہت اچھی گیس ہے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ آرگن کو ایز ای شیلڈنگ گیس یوز کرتے ہیں تو آپ کو جو صفائی ملتی ہے وہ بہت اچھی ملتی ہے اور اس میں یہ کاؤس افیکٹیو بھی ہے جبکہ جو ہیلیم ہے اس کا جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا آرک جب آپ اس کا بناتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرنے میں بھی آپ کو پرشانی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے عام طور پر جو آرگن گیس کا فلو رکھا جاتا ہے ٹگ ویلڈنگ میں وہ بارہن سی ایف ایچ کیوبک فیٹ پر آور سے لے کر تیس جو سی ایف ایچ ہے یا کیوبک فیٹ پر آور ہے اس تک اس کی رینج ہے اور اکارڈنگ ٹو جاب یہ جو فلو ہے آرگن گیس کا یہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس میں میں آپ کو کچھ ٹپس آج دوں گا کہ آپ نے جو کیس فلو ہے اس کو کس طرح آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے ان کی گیج موجود ہے میں دکھا سکوں لیسم کی یہ گیج ہے آرگن ریگولیٹر بھی اسے کہتے ہیں اور اس کے میں تھوڑے پارٹس کا پہلے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے جان سکے یہ اس کی مین جو پریشر گیج ہے اور اس گیج کا مقصد یہ ہے کہ یہ گیج آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سلنڈر میں کتنا پریشر موجود ہے normally تقریبا ہمارا پاس جو پریشر آتا ہے سلنڈر میں وہ تقریباً بائیس سو پی ایس آئی بائیس سو پی ایس آئی آتا ہے یہ جو ایل بی پر اس کو یہ رنج لکھا ہوئے یہ پاؤنڈز کو شو کر رہے ہیں تقریبا ہمارا پاس جو سلنڈر فل ہو کے راتے ہیں وہ بائیس سو کے قریب فل ہو کے آتے ہیں اور یہ گیج جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سلنڈر میں کتنا پریشر موجود ہے اور اس کے ساتھ جو یہ میٹر ہے ہمارے پاس اس کو میں کھول کے پر آپ کو دکھاتا ہوں اس بار کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک جو بال بھی موجود ہے اور یہ آپ کو نظر آرہی ہے یہ فلو میٹر ہے جو کہ آپ کو لیٹر پر میٹ میں بتاتا ہے کہ آپ کتنی گیس کا فلو جو ہے آرگن کا فلو یوز کر رہے ہیں نارمالی جو ہم اس کی رینج رکھتے ہیں وہ سی ایف ایچ میں رکھتے ہیں لیکن بعض ممالک میں یہ لیٹر پر میٹ ابھی ہمارے پاس جو گیج موجود ہے یہ لیٹر پر میٹ میں تو اس میں بھی یہ آتی ہے تو پرشان ہے انہوں کی ضرورت نہیں ہے تقریبا جو 2.12 cfh ہے وہ تقریبا ایک لیٹر کے برابر ہے اور ہم جو پریشر رکھتے ہیں وہ تقریبا ہم 13 cfh سے لے کر تقریبا 25 cfh تک آرگن کا پریشر رکھتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا سکوں اس کے اندر یہ بال موجود ہے اس ہی بال سے آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کا پریشر منٹین رکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کا آپ نے یہ بال اسے کا پر لے آتے ہیں اور اس ریگلیٹر کی مدد سے یہ جو ناب ہے اس کی مدد سے آپ جو ہے اس کا پریشر کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہوگی آرگن کی گیس کیج اور چلیں اب میں آپ کو بقیدہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا دیمونسٹریشن دیتا ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے جو گیس لوگ کو جو ہم اڈجیسٹ کرتے ہیں وہ آپ جان سکیں وہ ٹارچ موجود ہے اور یہ میں دکھا سکوں یہ ٹنگسٹن ہے اور یہ سٹبی گیس لینز ہے سٹبی گیس لینز جو زیادہ تر یوز کیا ہے اس کا فلو جو ہوتا ہے آرگن کا وہ بڑا سموت ہوتا ہے اور میں آپ کو سٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی دکھا دوں گا کہ وہ جو کپ ہے وہ کس طرح ہوگا یہ سٹبی گیس لینز ہے اس کو میں ترہا کھول کر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ابھی اسے کھول لی ہے اور میں دکھا سکوں آپ کو تو یہ سٹبی گیس لینز ہے یہ اس میں ایک میش لگی ہے جو کہ فلٹر کا کام کرتی ہے اور جو آرگن کے فلو کو یہی چیز ہے جو سموتھ بناتی ہے اور میں کپ دکھا دوں اس کا کپ جو ہے وہ سٹینڈرڈ کپ کی مصبت تھوڑا سا حلیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی یہ بڑی تھریڈ ہوتی ہے اور جو سٹینڈرڈ کپ ان کی وہ جو تھریڈ ہوتی ہے کلٹ بارڈی کی تھریڈ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے یہ اس کو میں دوبارہ لگا دیتا ہوں اب میں دوسرا آپ کو کلٹ جو کلٹ بارڈی وہ بھی دکھا دیتا ہوں سٹینڈرڈ جو ہے کپ ہے سکس نمبر کا اور یہ اس کی کلٹ بارڈی ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں اور جو یہ سٹیبی لینس گیس لینس کی جو کلٹ بارڈی ہے اس میں کافی فارک ہے تو آئیے اب آپ کو ڈیمانسٹریشن کر کے دکھاتے ہیں اس میں میں تھوڑی سی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو ٹنگسٹن سٹیک آؤٹ کرنا ہے وہ ٹنگسٹن کا جو ڈائے ہے اس سے آپ ڈیڑھ گنا سے زیادہ بار نہیں نکالیں گے مثال کے طور پر ہمارے پاس اس وقت ٹنگسٹن موجود ہے وہ ٹو پنٹ ٹنگسٹن ہے اور اس کو ہم نے جو ڈیڑھ سے دو کناب اگر بار رکھے تو وہ پانچ ایم ایم تقریباً بنتا ہے اس سے زیادہ بار نہیں کیونکہ جتنا ٹنگسٹن آپ اس کپ سے بار رکھیں گے اتنا آپ کو جو شیلڈنگ گیس ہے وہ کم ملے گی اس کی وجہ سے ائر میں جو موجود کانٹین امنٹس ہیں وہ شامل ہوں گے اور آپ کی ویلڈنگ کوالٹی خراب ہو سکتی ہے یہ جو مختلف ہم نے ابھی آپ کے سامنے کچھ بیٹ لگائی ہیں اور ان بیٹ کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو انیلائز کروا سکو یہ جو پہلی ہم نے لگائی تھی تھوڑی سی بیٹ یہ ہم نے تھرٹین سی ایف ایچ پر لگائی تھی اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو واضح پتہ چل رہا ہوگا کہ اس میں جو گیس کا فلو تھا وہ ہم نے کام رکھا تھا تھرٹین سی ایف ایچ فلو کے بعد ہم نے یہ جو لگائی تھی یہ ہم نے تقریباً پندرہ سی ایف ایچ فلو پر لگائی تھی اس میں آپ کو یہ کلرز تو آ رہے ہیں کافی سارے لیکن اس میں بھی جو اس کا ہمیں آرک سٹارٹ کرنے میں تھوڑی سی پرشانی ہوئی تھی تو یہ فلو جو ہے پندرہ سی ایف ایچ فلو جو ہے یہ بھی کام ہے اس کے بعد ہم نے دو سی ایف ایچ مزید اس کا گیس کا جو فلو ہے بڑھایا اور اس سے ہمیں یہ بیٹ دیکھنے کو ملی یہ آئیڈیل بیٹ تھی تقریباً جو ہم نے اس پر فلو یوز کیا وہ سترہ اٹھارہ سی ایف ایچ یا کیوبک فیٹ پر آر فلو تھا جو کہ اگر ہم لیٹرز میں جس کو اگر کنورٹ کریں تو وہ تقریباً ہمارے پاس سات سے آٹھ لیٹر پر منٹ فلو بنتا ہے آرگن گیس کا اس سے آگے ہم نے جو یہ دو نو بیٹ لگائی تھی یہ ہم نے اس پر جو سی ایف ایچ رکھے دے کیس کا پریشر فلو رکھا تھا وہ تقریباً ہم نے اس پر ستائیس اٹھائیس سی ایف ایچ رکھا تھا اس میں دیکھیں آرک نے ونڈر کیا اور یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کو آپ کو آرک نے ونڈر کیا اور پراپر بیڈ نہیں لگ پائی اس میں بتاتا چلوں کہ جو کرنٹ ریشو تھی ہمارے پاس ایمپیرز تھے وہ سیم تھے وہ تقریباً ایک سو تیس کے راؤنڈ آباؤٹ تھے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایک اور میں ٹپ دیتا چلوں لاسپ میں کہ آپ نے جب بھی آرگن کا فلو جو وہ دیکھنے ہے کہ صحیح ہے یا نہیں اس میں آپ نے یہ دیکھنے جب آپ ویلڈ ویلڈنگ کر چکے اگر آپ کی ٹپ ساف آ رہی ہے سموتھ آ رہی ہے جو آپ نے شارپ کیا تھا ٹنگسٹن کو اس کی ٹپ اگر صاف اور سموتھ ہے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا جو گیس فلو ہے یہ آرگن گیس فلو ہے جو بلکل ایکوریٹ ہے اور اتنا ہی فلو آپ کو چاہیے اگلے کسی ویڈیو میں نئی کسی چیز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آگے اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا ہماری میکینیکل کی ویڈیوز موجود ہیں ان کو لازمی چیک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ویلڈنگ کی اور بھی ویڈیوز موجود ہیں ان کو بھی دیکھئے اپنا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی